سیاسی مخالفین پر جن کا ہاتھ ہے وہ پیچھے ہٹ جائیں گے آٹھ فروری کو صرف تیر چلے گا منظور وسان کہتی ہیں کہ ایسا نہ ہو مخالفین تیر کے زرد میں آ جائیں پیپلز پارٹی پر ماضی میں اتحاد کا کوئی ایک خاص اثر نہیں پڑا پیپلز پارٹی کے خلاف نواز شریف، شہباز شریف یا جی ڈی اے جمیشہ اتحاد کرتی رہے ہیں اور مقابلہ بھی کیا ہے تو پیپلز پارٹی میں ماضی میں تو کوئی خاص اثر نہیں پڑا ہے بھاکی پولیٹیکل لیڈروں کی عزت کی جانے چاہیے اور پھر یہ اور پھر کا مطلب ہی ہے ایسے گرفتاریاں نہ کی جائیں جس میں کوئی انواز نہ ہو آٹھ فبروری دوہزار چوبیس میں بلکل تیر چلے گا پیپلز پارٹی گئی چلے گا ایسے نہ ہو کہ دشمن جو آگے آ جائیں تیر کے ذمہ میں آ جائیں یہ جو مختلف گروپس ہیں پارٹیاں ہیں وہ شاید یقین رکھتی تھی کہ ہمیں جتوائے جائے گا کچھ اداروں کے طرف سے اگر ان فیچر مجھے لگ رہا ہے کہ ادارہ اور جو جتوانے والے ہٹ جائیں گے اور یہ سیاسی یتیم ہو جائیں گے اور پیپلز پارٹی کا تیر کام آئے گا کیا پیپلز پارٹی的話